بات کرتے ہیں بچوں کی constipation پہ بچے جب بچوں کو constipation ہو دی کبز ہو دی ہے تو وہ پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ طریقہ ہے کہ یہ جو جاپانی پل بھی اسے کہتے ہیں ہم لوگ بھی اسے کہتے ہیں یہ آج کل کے موسم میں یہ ایزیلی آپ کو آویلیبر ہے اور سستی بھی ہوتے ہیں یہ constipation کے لیے بچوں کے لیے بہت زیادہ افکٹر ہے اب بچوں کے لیے جو ہم نے سوفٹ چیز بنانی ہوتی ہے تو بچہ اگر جاپانی پلک کے سلائسز کاٹے ایک کم لوگ جو لارچ سائز ہوتا ہے اس میں فور سلائسز کاٹے اب اس میں ایک سلائس کو سائٹ پر اکر اس طریقے سے اس کا گودہ الگ کرے یہ اب بالکل جب نیو بین بی بی ہوتا ہے ان کو نہیں دے بلکہ بچہ جب تین ماہ سے سکس منتق ہو ان کو آپ کھلا سکتے ہیں یہ سوفٹ ہوتا ہے اور بچی اسی لیے آسانی سے نگل سکتے ہیں تو آپ نے بالکل بھی گبرانہ نہیں کھلانے کا طریقہ یہ ہے کہ بچہ جب بھوکا ہو بچہ نے دودھ نہ پی ہو تو اس ٹائم بچے کو کھلایا کریں کیونکہ یہ نہار موز زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے اور بچوں کے کپس کو آسانی سے توڑتا ہے جب بچہ تری منت سے سکس منت تک ہیں تو اس کو ایک سلائس کا گودہ دیا کریں اگر بچہ سکس منت سے ونیئر تک ہیں تو اس کو پورا املوک دے سکتے ہیں ڈیلی بچوں کو اسی طریقے سے کھلایا آپ کے بچے کی کنسٹیپیشن پہلے دن سے ہتم ہوگی اور یہ باقی کنسٹیپیشن ریلیف کے ساتھ ساتھ باقی ایک اچھی حضہ ہے بچوں کو فل بھی رکھے گا اور نیوٹریشن بھی دیکھا لیکن اگر آپ کو بچے کے لگے کہ آپ کے بچے کی پی جو ہے پوٹی جو ہے وہ زیادہ سافٹ ہو گئی ہے تو مقدار جو ہے کوانٹیٹ ہے توڑا سا کم کر اور یہی اس کا سائی ڈیپکٹ ہے کہ اگر مقدار زیادہ کریں گے تو بچوں کو موشن بھی ہو سکتا بہت زیادہ سیمپل ریمیڈی ہے سو مجھے یہ لگا کہ یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس پل کی حساب سے جو آج کل کے آج کل ایزیلی اویلیب ہے اویلیب ہے سو اکثر لوگوں کو اس کے فوائد کا پتہ نہیں ہوگا سو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے سو آج کل کے موسم میں اس چیز سے فائدہ اٹھائے امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کیلئے بہت حیرت ثابت رہے گی اچھی لگئے تو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ